اور ایک ان کے چچا چا گیٹا علیہ مرتضی ہے اب تک یہ تین ہیں جن سے یہ دین کا آغاز ہو رہا ہے جس کو امام نسائی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت فرمایا اس کو امام ابو یالہ نے اپنی مسند میں بھی اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ابن سعد نے طبقات میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا امام ابن جریر نے طبری میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا امام طبرانی نے الموجم القبیر میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا امام ابن عدی نے القامل میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا امام ابن عبدالبرم میں الاستیاب میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا اور امام ابن الاسیر نے عصد الغابہ میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کی اور یہی حدیث اس کے الگ سنت بھی ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی سنت کے ساتھ اس حدیث کو مسند میں روایت کیا اور آگے بڑھئے امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ تاریخ القبیر میں اس کو روایت کیا امام بخاری نے اور امام حاکم نے المستدرک میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا یہ تمام ریفرنسز اس ایک حدیث پر دے رہا ہوں چونکہ ایک بڑا منفرد مضمون تھا اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت سونے یہ حدیث پہلے نہیں سنی ہوگی اقل ہوں گے اقل بہت کلیل ہوں گے جنہوں نے یہ حدیث پہلے پڑھی یا سنی ہوگی اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے بہت سارے مسادر بیان کر دوں امام بحقی نے دلائل اور نبوت میں اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا اور امام حاکم نے کہا روایت کرنے کے بعد صحیح الاسناد یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور علامہ زہبی نے اس کے ساتھ معافقت کی اور امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث کی تائید میں شواہد ہیں امام ابن عبدالبر نے اس حدیث کو کہا حدیث حسنن اور امام حیسمی نے نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ رجال احمد سقا کہ امام احمد بن حنبل کی روایت کے سنت کے تمام رجال سقا ہیں اور محدث احمد شاکر نے امام احمد بن حنبل کے مسنت کی تخریج کرتے ہوئے بھی اس کو کہا کہ یہ ساری سنت سقا ہے یہ میں نے آپ کو اس ایک حدیث کے لئے ریفرمسز کوٹ کر دی اس کے بعد اگلی حدیث امام نسائی چوتھا باب لائے ہیں اور چوتھے باب کا عنوان رکھا ہے منزلت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من اللہ عز و جل چوتھے باب کا عنوان ہے کہ علی بن ابی طالب کیا مقام و منزلت اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر میں علی بن ابی طالب کی کا مقام منزلت اللہ کی نظر میں یہ باب کا عنوان ہے حدیث نمبر نو ہے کتاب کی اور اس حدیث کو روایت کر رہی ہے حضرت عائشہ بنت سعد حضرت عائشہ بنت سعد رقی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی حضرت سعد سے انہوں نے روایت کیا میں نے اپنے والے سے سنا اور فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت سعد سے سنا جمع کا دن تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علی علی و سلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے تھامہ اپنے ہاتھ میں لیا اللہ کی حمد بیان کی سنا بیان کی اور سہار کرام کے مجمع عام میں آقا رسول نے فرمایا یا یا یحناس انی ولی یکم اے لوگو میں تم سب کا ولی ہوں قالوا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی و سلم سب نے کہا صحاب کرام یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا جب یہ فرما چکے پھر آقا نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بلند کیا اونچا کر کے کہا لی لوگو میں تم سب کا ولی ہوں دوست ہوں اور یہ علی میرا ولی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کی باری تعالی جو اس علی کو ولی لکھے تو اس کا ولی بن اور جو اس علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن آقی علی السلام کی دعا قبول ہوئی یا نہیں اب اس کے بعد امام نسائی ایک اور حدیث لائے ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن نبی وقاس وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں ان سے کسی نے پوچھا یہ حدیث جو امام نسائی روایت کر رہے ہیں اپنی سند سے اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اپنی کتاب منعقب علی کے اندر امام مسلم نے الجان السحی میں روایت کیا ہے اور اسی حدیث کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے جو حدیث اب میں پڑھنے لگا ہوں اسی کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے مسند میں اسی کو امام حاکم نے المستدرق میں روایت کیا ہے اور اسی کو امام بحقی نے روایت کیا ہے اور اسی کو امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے تو مسلم اور ترمزی کافی ہے امام نسائی کے ساتھ ان سے کسی نے پوچھا حضرت عصاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے کہ کئی لوگ علی کو برا بلا کہتے ہیں احصاد بن نبی وقاس تم کیوں نہیں انہیں برا بلا کہتے کئی لوگ ان کو کہتے ہیں تم انہیں برا بلا کیوں نہیں کہتے ان سے پوچھا تمہیں کس شہن روک رکھا ہے کہ ابو تراب یعنی سیدنا علی مرتضی حضی اللہ تعالی عنہ کو تم برا بلا نہیں کہتا سب و شتم نہیں کرتا تم کس شہن روک رکھا ہے کیوں نہیں کرتا یہ سوال کیا حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہیں جواب دیا انہیں کہا خدا کی قسم مولا علی شیر خدا کی شان میں کبھی بھی میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا سب کو شتم نہیں کر سکتا اور اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے کانوں سے تین باتیں علی مرتضی کے بارے میں تاجدار کائنات کی زبان اقدس خود سنی وہ تین باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اپنے کانوں سے سنی ہیں اس لیے میں کیسے علی شیر خدا کی شان میں کچھ کلمہ کہہ سکتا ہوں غلط انہوں نے پوچھا کیا سنا ہے آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علی علی وآل کی زبان سے حضرت ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث تین حدیث میں روایت کی فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ایک غزوہ پر اور یہ باقیہ غزوہ تبوک کا ہے حدیث میں فرمایا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آقا علی 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 لشکر لے کے روانہ ہو گئے اور خواتین اور بچے پیچھے تھے تو حضرت علی مرتضی کو ان کے پاس پیچھے چھوڑا حضور علی نے کہ علی تم ادھر رہو تو حضرت علی رضی اللہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے جہاد پر ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے آقا علی نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاس تھا اپنے کانوں سے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علی علی وآل سلام یقول میں نے خود سنا آقا نے فرمایا اما تردع ان تکون منی بمنزلت حارون من موسی اللہ انہو اہل بیت ہے پیچھے خانوادہ رسول ہیں خواتین اور بچے ہیں ان کی حفاظت کے لیے تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں تو آپ کے پوچھنے پراکہ نے جواب دیا کہ علی کیا اس بات پہ تُو راضی نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک ویسا ہی ہو جو درجہ حضرت حارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا بس اتنا فرق رہے کہ حضرت حارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اب نبی نہیں ہو مگر رشتہ تیرا میرے ساتھ وہی ہو جو حارون کا موسیٰ کے ساتھ اور فرمایا فرمایا دوسری بات میں نے خیبر کے دن سنی جب یکے بادیگر بڑے بڑے جری شجاع بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے ماہر اور متخصص سن حرب کے اور بہادر صحابہ جنڈے اٹھا کر خیبر کا کلا فتح کرنے کے لیے اپنا پورا بورا زور لگا چکے اور قلا خیبر کا کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا لشکر جاتا اور جو جرنیل تھا لشکر کا صحابہ اکرام میں سے پلٹ آتا تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اور میں نے کانوں سے سنا فرمایا اللہ اُعْتِيَنَّ الرَّعَيَتَ غَدًا رَاجُلًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی خیبر کا کلا فتح نہیں کر سکا اب بیٹھو رات ہو گئی تھی صبح چڑھنے دو کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دنگا کہ جو شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے یعنی وہ صرف جو خدا جو خدا مصطفیٰ کا محبت بھی ہے اور خدا مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے صحابہ اکرام کے اندر ایک عجیب خوشگوار حیرت کی لہر دور گئی کہ وہ صبح کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جسے آقا علیہ السلام جھنڈا تھا مانے والے ہیں اور جس کے لیے خوشخبری سنا دی ہے کہ وہ خدا و رسول کا محبت بھی ہے اور خدا و مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے انتظار تھا جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام سے فرمایا ہر کوئی لبِ مصطفیٰ کی حرکت کو تک رہا تھا ہر کوئی دہنِ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ آج کس کا مقدر ہے کسے بلانا آتا ہے اچانک زبانِ مصطفیٰ گویا ہوئی فرمایا علی کو بلا کے لیا حضرت علی کو لایا گیا ان کی آنکھیں خراب تھی ان کی آنکھیں خراب تھی فباسہ کا فیعہ نائی ہے آنکھیں خراب دیکھ کر وابس نہیں بھیج دیا لوابِ ذہن اپنا حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا وہیں ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے جنڈا اٹھا کر علی کو تھما دیا حضرت علی گئے اور پہلے وار میں خیبر کا کلا فتح کر لیا حضرت سعید بن نبی وقاف فرماتے ہیں پوچھنے والے کو کہ دوسری بات یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور تیسری بات حضرت سعید بن نبی وقاف کہتے ہیں یہ سعید مسلم کی حدیث ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے نسائی کی حدیث ہے سن لو یہ ہے عقیدہ اہل سنت جو اس عقیدے پر نہیں وہ خارجی ہے اس کا کوئی تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے اور بدقسمتی یہ کہ خارجیت کے یہ جراسین اہل سنت کے نام پر اہل سنت کے اندر ڈالے جا رہے ہیں تلیل عرصے سے اور بڑے ذہنوں جو متاثر ہو گئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پوری زندگی اس وقت میری عمر چھپن برس ہے میں اگر پیچھے چڑھا جاتا ہوں دب میری عمر دس بارہ پندرہ برس دس بارہ تیرہ برس تھی بارہ برس کی عمر میں میں نے امیم شریعت پڑھنے شروع کیے مدینہ تو یہ بس میرے پہلے استاذ جن کے ہاتھوں پر میں نے علوم شریعت پہنے کی ابتدا کی وہ حضرت مورانا زیاؤ الدین مدنی رحمت اللہ علیہ جو آلہ حضرت کے خلیفہ تھے اور یہ انیس سو تریسٹھ کی بات ہے میری پیدائش انیس سو اکاون کی ہے بار ماہ سال تھا میری عمر کا باب مجیدی کے سامنے ان کا گھر تھا اب ان کے گھر کی وہ جگہ مسجد نبوی کی توسی کے اندر آ چکی پیر کا دن نماز فجر کے بعد اکابر علماء کی مجلس تھی جب انہوں نے مجھے پڑھایا بسم اللہ کرائی اور میں وہاں رہا پڑھا اور پھر المدرسة العلوم مدرسة العلوم شریعت جو گمبد خضرہ کے سامنے تھا پھر جتنا عرصہ مدینہ پاک قیام ہوا تو پھر جو نصیب میں تھا وہاں تل المزرحہ تو وہ عالی حضرت کے شاگرد اور خریفہ ہے حضرت مولانا زیاؤدین مدرین امت اللہ علیہ میرے شیوخ میں سے ہیں میرے اساتحہ میں سے ہیں اس نسبت سے عالی حضرت کا میں پوتا شاگرد وہ میرے دادا شیخ ہے یہ بات بہت سے ایسے لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ مفتمہ ہی عالی حضرت کے ٹھیکے دار بنتے ہیں وہ میرے دادا استاد ہیں ایک اس نسبت سے مولانا زیاؤدین مدنی کی نسبت ایک حضرت مولانا سید احمد عبالبرکات صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت تین سال میں نے حدیث کا سما کیا ان سے وہ براہراست عالی حضرت کے شاگرد ہیں سید عبالبرکات صاحب جو محدث الوری کے ساتھ زادے تو عالی حضرت سے براہراست ان کو تلمز ہے اور سند حاصل ہے تو ایک ان کی سند سے ان کے طریق پر عالی حضرت کا پوتا شاگرد ہو تیسرے مولانا سید عبد المعبود الجیلانی جو 165 برس کی عمر میں وفات ہوئی ان کی 165 برس کی عمر میں وہ براہراست عالی حضرت کے شاگرد تھے اور حضرت حاجی شاہ انداد باللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز تھے تو اس نسبت سے بھی ان سے تلمز ہے ایک واسطے کے ساتھ تو بتائیے راتھا ذہن نشین کر لے اگر یہ عقیدہ ہے تو سنیت ہے اگر عقیدہ اس سے مختلف ہے تو خارجیت ہے تو حضرت سعب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو میں نے سنی وہ یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیوزہبانکم الرجس اہل البیت ویتہرکن تطہیرا جب یہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی جب یہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بولایا سیدہ کائناک حضرت فاطمت الزہرہ کو بولایا حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ کو بولایا اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہ یہ میری اہل بیت ہے یہ حدیث صحیح ہے جسے مسلم ترمزی مسند احمد حاکم سمیت اور امام نسائی سمیت سب آئیمہ نے نوایت کیا اب بتائیے کہ اہل سنت یہ امام تھے یا وہ لوگ ہیں جو اپنا گھرا ہوا تصور دے کر ان کی محبت کو تشیعہ کے ساتھ تعبیر کریں وہ ان کو مانا جائے سنت اہل سنت میں یا ان عیمہ حدیث کو مانا جائے بولیے پھر یہی حدیث جس کو میں نے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا اس کو ایک اور سنت کے ساتھ امام نسائی نے حدیث نمبر بارہ کے طور پر پھر تخریج کی ہے ایک دوسری سنت کے ساتھ یہی حدیث میں صرف بتا رہا ہوں کہ کتنی اسانیت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے پھر امام نسائی نے حدیث نمبر تیرہ کے طور پر ایک اور سنت کے ساتھ یہی حدیث روایت کی ہے مختلف اسانیت سے امام نسائی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں پھر امام نسائی نے یہ حدیث چودویں حدیث نمبر چودہ کے تحت ایک اور سند کے ساتھ پھر روایت کی ہے چوتویں سند یا پانچویں سند کے ساتھ پھر امام نسائی نے حدیث نمبر پندرہ کے تحت حضرت عبداللہ بن برائدہ سے ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے پانچویں سند سے روایت کی ہے یہ ساری آسانیت تو ایک حدیث کی صرف امام نسائی کے پاس ہے پھر امام نسائی نے حدیث نمبر سولہ کے تحت ایک اور چھتی سنت یا ساتھویں سنت کے ساتھ اس حدیث کو دوبارہ روایت کیا ہے اس کے بعد پھر امام نسائی نے قطعبہ بن سعید کے ذریعے حضرت سحل بن ساتھ کی روایت سے ایک اور ساتھویں سنت کے ساتھ پھر روایت کیا ہے اس حدیث کو پھر امام نسائی نے حدیث نمبر اٹھارہ کے تحت حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے اور ایک اور آٹھوی یا نمی سند پوری کی پوری سند بھی الگ اور راوی حضرت ابو حریرہ الگ اس حدیث کو پھر روایت کیا ہے پھر حدیث نمبر انیس کے تحت امام نسائی نے ایک اور سند کے ساتھ پھر یہ حدیث روایت اور تخریج کی ہے اس کے بعد پھر امام نسائی نے حدیث نمبر بیس کے تحت ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث پھر روایت کی ہے پھر امام نسائی نے حدیث نمبر اکیس کے تحت ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے اب آپ دیکھتے چلے آئیے اتنی کسرت کے ساتھ پھر امام نسائی نے حدیث نمبر بائیس کے تحت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے یہ تو ایک حدیث کے اتنی آسانید ہیں اب اس کے بعد پھر آگے حدیث نمبر تئیس میں ایک اور سنت کے ساتھ امام نسائیس کو پھر روایت کرتے ہیں پھر امام نسائی حدیث نمبر چوبیس کے تحت ایک اور دسویں بارویں سنت لاتے ہیں اس حدیث کو پھر اور سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں سیدنا علی شیرخد آگے بارویں باب امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا روایت کرتے ہیں بارویں باب میں حدیث نمبر بتیس ہے اور اس حدیث حضرت علی ہی اس کے راوی ہیں عمر بن علی کی روایت کے ساتھ فرماتے ہیں سیدنا علی شیرخد آگے رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ میں جوان تھا میں جوان تھا تو آقا علیہ السلام نے مجھے جج جسٹس بنا کر پازی بنا کر یمن میں مقرر فرما دی جا میری جوانی نوجوانی میں نوجوانی میں یمن کا جسٹس بنا کر مجھے تقرر فرما دی جا تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوجوان ہوں اور عمر بھی میری تھوڑی ہے عمر میری تھوڑی ہے آپ یمن میں مجھے تقرر فرما کے روانہ فرما رہے ہیں تو ماں مجھے فیصلے کرنے ہوں گے میرا تجربہ بھی نہیں ہے عمر بھی زیادہ نہیں ہے تو کیا کروں تو آقا علیہ السلام نے دعا کی فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَيَّهْدِي قَلْبَكْ وَيُسَبِّتُ لِسَانَكْ اے علی اللہ تعالی ہمیشہ تیرے دل کو ہدایت دیتا رہے گا اور تیری زبان سے جو نکلے گا وہ درست اور صحیح ہوگا اس کو سواد دے گا فرمایا کہ اس دن کے بعد زندگی بھر کوئی مقدمہ میرے پاس ایسا نہیں آیا جس کا فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کے لیے مجھے تردد ہوا یہ حدیث بھی بہت ساری مختلف آسانیت کے ساتھ امام نسائی نے روایت کی اب آگے حدیث نمبر ارتیس جو امام نسائی لائے ہیں اور باب نمبر پندرہ اہم موضوع اس حدیث کو زید من ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی چھوٹی تھی ابتدا میں اور اردگرد صحابہ کرام کے گھر تھے تو بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے سہن کی طرف اور سہن میں کھلتے تھے زید من ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ سوائے علی کے دروازے کی ایک علی کا دروازہ کھلا رہے اب حدیث کی الفاظ دلچس میں امام نسائی روایت کرتے ہیں فَتَقَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسِ لوگ نئے نئے قبولِ اسلام کرنے والے بھی ہوتے تھے امام تو راسخ ہوتا 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 تھا عراب تھے بددو تھے قبول سے آئے قبولِ اسلام کیا اور ابھی معارفت تو نہیں نصیب ہوئی وقت رکھتا ہے صحبت ہوتی ہے اس کی برکات ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں نے اس لیے لفظ حدیث میں صحابہ کا لفظ نہیں لکھا کہ صحابہ نے کلام کیا النَّاس ایسے نئے نئے آنے والے لوگ جن کو ابھی معارفت اور پختگی نہیں ہے انہوں نے باتیں کی یہ کیا ہوا صد کے دروازے بن کر آ دیئے ایک علی کا دروازہ کھلا ہے وہ مسجد نبی کے لیے کھلا رکھا آقا علیہ السلام کی کام مبارہ تک یہ بات پہنچ گئی فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَا فَحَمِدَ اللَّهِ وَاسْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَهِ آقا علیہ السلام تشریف قیام فرما ہوئے اللہ کی حمد کی سنا کی اس کے بعد فرمایا اما بعد فَمَا فَإِنِّيْهُ مِرْتُ بِسَدْدِ حَازِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرُ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِي اِقَائِلُكُمْ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں جو مسجد نبوی کے سہن میں کھلتے ہیں سوائے دروازہ علی کے اور پھر آقا نے فرمایا کہ تم میں سے تم میں سے بعضوں نے بات کی ہے تم میں سے بعضوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے فرمایا خدا کی قسم میں نہ کسی کا دروازہ بند کرتا ہوں نہ کسی کے بند دروازے کو کھولتا ہوں میں تو وہی کام کرتا ہوں جس کا رب مجھے حکم دیتا ہے عمرِ الٰہی کی پیر بھی کرتا ہوں عمرِ الٰہی کی پیر بھی کرتا ہوں فرمایا مَا سَدَّدْتُهُمْ وَلَا فَتَعْتُهُمْ وَلَا كِنِّي أُمِرْتُ بِشَيِّنْ فَتَّبَاتُهُمْ سُبْحَانَ اللَّهُ یہ حدیث اس کو حافظ ابن حجر اسکلانی نے القول المصدد میں بھی تخریج کے ساتھ بیان کیا اور کسی راوی پر اگر کسی نے کلام کیا تھا تو انہوں نے ان کو سکہ قرار دی اور تحقیق اور تخریج کی اور ات تقریب میں بھی اس پر بات کی اور فرمایا کہ ایک راوی پر جس کیسی نے کلام کیا وَسَّقَهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ اگر ایک نے کلام کیا تو ایک سے زیادہ نے اس کی توسیق کی اس کو سکہ قرار دیا ہے اور اسی حدیث کو جو امام نسائی کی میں نے کوٹ کی حضرت علی کے دربازے کے کھلا رکھنے کی امام احمد بن حنبل نے بھی تخریج کی مسند میں فضائل کے اندر اسی کو امام حاکم نے بھی اس کی تخریج کی صاحبِ مستدرک میں امام خارزی میں بھی اس کی تخریج کی حتیٰ کہ امام ابن جوزی جو بڑے سخت ہیں جر و تعدیل میں انہوں نے موضوعات میں بھی اس کی تخریج کی اور امام حاکم صاحبِ مستدرک نے کہا صحیح الاسناد اس حدیث کو کہ صحیح الاسناد ہے اور علامہ زہبی نے تلخیص کی اندر اس کی کی حافظِ ابن عزقلانی نے اپنی فتح الباری نے اس کو روایت کیا امام احمد بن حمل میں روایت تخریج کیا نسائل کی تخریج حاکم کی وَقَالَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ اور امام حاکم نے کہا اس حدیث کے ریجال ثِقَا ہے امام حیثمی نے مجموع زواید میں روایت کیا اگلی حدیث امام نسائل آئے ہیں اور وہ بھی عن ابراہیم بن سعید بن ابی وقاس عن ابی ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے اور اور لوگ بھی حضور کی آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس تھی یہ آپ کو یاد رہے پھر دور آ رہا ہوں کہ میں درس دے رہا ہوں امام نسائی کی کتاب حدیث کا اور باقی تو تائیدات اور شراہد دیگر ایمہ حدیث کے ہر ایک حدیث کے اوپر ساتھ الگ سے لا رہا ہوں فرماتے ہیں کہ کسیر طبقہ کافی لوگ آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے فَدَّخَلَ عَلِيُّن اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اَلْفَاظَ بَهِنْدَهُ قَوْمٌ ایک طبقہ تھا کچھ لوگ تھے یہ بات یاد رکھیں حدیث میں جب حدیث کے لفظ ہیں یہی سے مغالتے لگے ہیں مختلف مسالک کو صحابہ کا لفظ نہیں بولا راوی نے صحابہ کا لفظ نہیں بولا کہ صحابہ بیٹھے تھے نہیں ایک قوم اکتب کا قوم تھا کہاں سے آئے تھے جس قبیلے سے تھے معلوم نہیں اگر معروف صحابہ کرام میں سے ہوتے تو راوی بیان کرتے ایک قوم اکتب کا بھی بیٹھا ہوا تھا فَدَّخَلَ عَلی جُم recruited اتنے میں حزرتِ علی داخل ہو گئے فَلَمَّا دَخَلَ خَرَ جُم recruited اور وہ جو قوم جس کو امام نسائی میں روایت کی اصحاد بن نبی وقات سے وہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں حضرت علی اچھے نہیں لگتے تھے یہ طبقہ اس وقت موجود تھا خوارج کی عقیدے کی بنیاد آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں رکھی گئی تھی ذل خویسرہ تمیمی سعی بخاری مسلم ترمزی کن کتب حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے وہ آقا علیہ السلام کے زمانے ہی کا تو شخص تھا جس نے بری مجلس میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام پر مازاللہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اے اعدل یا محمد اتقلہ مال غریمت تقسیم فرما رہے تھے آقا علیہ السلام اور ہر ایک کو حسب ضرورت دے رہے تھے کسی کو کم کسی کو زیادہ یعنی جس کی جتنی ضرورت تھی کسی کا قبیلہ بڑا خانگان بڑا اس کے زیر کفالت لوگ زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں کوئی شادی شدہ ہے اولاد والا ہے کوئی شادی شدہ ہی نہیں ہے سو جس کی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق دے رہے تھے یہ آقا علیہ السلام کا عدل تھا تو وہ کھڑا ہو گیا اس نے آقا علیہ السلام پر اعتراض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں مازاللہ استغفراللہ کہنا کہ اللہ سے ڈریں آقا نے فرمایا بدبخت اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون کرے گا اور تم مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے رب نے اپنے عالم غیب کی خبریں مجھے دے رکھی ہیں اور مجھ پر وہی بیچتا ہے اور تم مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے اتنی بات کر کے وہ شخص آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے واپس نکل گیا مجلس سے چلا گیا عبداللہ اس کا نام تھا ذل خویسرہ التنینی نکل گیا تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کی ذرا اشارہ کیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا جب اس نے گستاخانہ کلمہ کا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخی رسول پر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر عرض کی آقا اجازت دیں تو اس گستاخی رسول کا سر کلم کر دوں آقا نے روک لیا دوسری روایت میں خالد بن ورید کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اجازت دیں تو اس کا سر کلم کر دوں آقا علیہ السلام نے روک دیا اور پھر اس کی طرح نشارہ کیا فرمایا اس کو پہچان لو اس کی نشانیاں دیکھ لو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اور حدیث متفق علیہ ہے کیا متفق علیہ جو کل حدیث سہیہ کی سہی تر حدیث ہوتی ہے فرمایا دیکھ لو اس شخص کی آنکھیں اندر کو دزی ہوئی تھی یہ سہادی بیان کرتے ہیں اس کا ماتھا آگے اُبھرا ہوا تھا اس کے گالوں کی ہڈیاں اُبھری ہوئی تھی اس کی داری بڑی اور گھنی تھی اس کے تہبند آدھی پنڈلی تک اوپر اٹھائے باندھے ہوئے تھے آدھی پنڈلی اوپر کی اُتنگی تھی اتنا پابند تھا تہبند اٹھانے کا اور پھر سر مڑوایا ہوا تھا خوب مڑوایا ہوا تھا یہ سب کچھ بخاری مسلم ترمزی متفق علی حدیث کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی یعنی اس کے اتباع اس کی پیلوی کرنے والے اس کے مشرب پر اس کے طرز فکر پر اس کے عقیدے کی پیلوی کرنے والے اس جیسی سوچ رکھنے والے کیا سوچ مستخانہ سوچ جسارت بارگاہ مصطفیٰ میں اعتراض کرنے کی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے اور اتنی کسرس سے نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم دیکھوں گے حقیر جانوں گے اتنے روزیں رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزیں ان کے روزوں سے کم دکھائی دیں گے اتنی قرآن کی تلابت کرتے ہیں